نیا پاکستان گلوبل کے ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین تمام نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ بنے بل آئیکن کو دبا دیں بھارت کی جانب سے ابھی امریکہ کو کوئی جواب محصول نہیں ہوا اس سے پہلے طالبان کی طرف سے بھارت کو دمکی مل گئی ہے کہ خبردار اگری ایسی غلطی کی تو بھارت کو راکھا دیر بنا دیا جائے گا اگر امریکہ کو فوجی اڈے دیئے تو یہ ایسی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے جیسے پاکستان پہلے گزر چکا ہے اور اب اس ادنحان میں بھارت کو گزر نہ ہوگا بھارت یہ امتحان کیسے پاس کرے گا اور کیا طریقہ ہوگا بھارت امریکہ کے تیش سے بال بچنے پائے گا اور طالبان بھی اس کا بال بھیگا نہ کر سکیں ویڈیو کے آخر میں آپ کا بتائیں گے کہ امریکی فوج کو اڈے دینے میں بھارت کا زیادہ فائدہ ہے یا طالبان کی ماننے سے بات بھارت کو فائدہ ہوگا سنٹرل ایشیا کا کنٹرول حاصل کرنے اور چین کو کابو کرنے میں لانے کے لیے امریکہ نے جو چالنج لی وہ سب بلٹی پڑتی ہیں اس قطعے میں کوئی ایسا ملک نہیں جس نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کی حامی بھری ہو سپر پاور امریکہ اس قطعے سے مکمل آؤٹ ہو گیا ہے کیونکہ پاکستان کے انکار کے بعد بھارت نے بھی امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہوا کچھ یوں کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ یہ چاہتا تھا کہ افغانستان اور چین پر نظر رکھنے کے لیے اسے پاکستان میں ائر بیس قائم کرنے کے لیے اڈے مل جائیں لیکن پاکستان نے امریکہ کو صاف انکار کر دیا جس کے بعد امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ اس قطعے میں اس کا سب سے بڑا اتحادی بھارت اسے زمین دے تاکہ وہ بھارت میں رہ کر چین اور افغانستان پر نظر رکھ سکیں نظر رکھنے کا مطلب یہ کہ چین کا قطعے میں بڑھتا اثر و سو ختم کیا جائے اور افغانستان میں طالبان پر نظر رکھ سکیں یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو امریکی مفادات کے خلاف ہو امریکہ کو بھارت سے بڑی امیت تھی لیکن چونکہ پچھلے دو ہفتوں سے بھارت میں عالمی وبا نے کو حرام مچا رکھا تھا اس لئے بھارت نے امریکی نمان پر کوئی جواب نہیں دیا اسی دوران طالبان کی جانب سے بھارت کو واضح پیغام دیا گیا کہ اگر اس نے امریکہ کو فوجی اڈے دے دیئے تو پھر یہ سیدھا قسمیر پر چڑھ توڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے فوجی اڈے بھی تباہ کر دیں گے یہاں بھارت کے لئے بڑی پریشانی ہے موڈی کے لئے بڑی پریشانی ہے موڈی جو دو بار الیکشن صرف اس صورت میں جیتا کہ اس نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور پاکستان کو دہشت گردوں کی اماج کا کہا لیکن اب اگر بھارت نے امریکہ کی بات مان لی اور امریکہ کو فوجی اڈے دے دیئے تو یقین کریں کہ بھارت کا حال دوہزہ دس کے پاکستان سے برا ہوگا جب لوگ گھروں سے نکلتے ہی نہ تھے اور اگر نکلتے تھے تو ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہ ہوتی تھی اور دوسری جانب امریکہ ہے جس کی بات نہ مانی تو بھارت دنیا میں اکیلا رہ جائے گا کیونکہ چین اور شوز کو تو وہ پہلے ہی اپنے خلاف کر چکا ہے اب اگر امریکہ کی بات بھی نہ مانی تو یقینی طور پر بھارت دنیا میں تنہا رہ جائے گا افغانستان کی جنوبی حصے میں طالبان کے بڑے حملے سے بچنے کے لیے امریکہ جنگی تیاروں کے ذریعے افغان فورسز کی مدد کر رہے تاہم اس کے باوجود طالبان نے شمالی زلہ پر قبضہ کر لیا ڈون اخبار کی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی خبر جنسی ایف بی نے کہا کہ افغانستان کے جنوبی صبح حلمت میں گزشتہ ہفتے سے شدید لڑائی جاری ہے جب امریکی فوج نے ملک سے بزاپت طور پر اپنے باقی فوجیوں کا انخلاص شروع کر دیا ہے امریکی فوج کو گزشتہ سال طالبان سے ہونے والے معاہدے کے مطابق پہلے یکم مائی تک انخلاص مکمل کرنا تھا تاہم موسمٹن نے اس مدد میں گیارہ ستمبر تک تحسیق کر دی جس پہ طالبان نے ناراض کی قیزار کیا سرکاری اوتدار نے ہیلمنٹ کے دارہ حکومت لسکرگاہ کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کی طالبان کی پوزیشن پر شدید بمباری نے ان کی لسکرگاہ میں پیش قدمی روک دی ہے ہیلمنٹ کے سبائی کیانسل کے سربراہ اتی کولا نے کہا کہ یہ بمباری شدید تھی میں نے کئی سالوں میں اتنی شدید بمباری نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ طالبان نے پیش قدمی کر لی تھی تاہم سرکاری فورسز نے انہوں نے میں سے چند علاقوں کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا انہوں نے کہا کہ چاروں سے ہیلمنٹ کے لگ بگ تمام اسلامی طالبان کے حملوں میں شدد آئی ہے امریکی دفاعی عددار نے سرکاری فورسز کی فیضائی مدد کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ ہیلمنٹ اور ملک کے دیگر خطوں میں افغان فورسز کی مدد کے لیے امریکی فورسز فیضائی بمباری میں اہداف کو نشانہ منانے کا سلسلہ جاری رکھے گی افغان فورسز اور امریکی فورسز کی کاروائیوں کے باوجود طالبان نے شمالی صبح بغلان کے زلہ برکہ پر قبضہ کر لیا ہے دوسری جانب افغان طالبان بھی کسی بھی سخت ایکسن لینے سے در ایک نہیں کرتے وہ ان لوگوں کو چن چن کر مار رہے ہیں جنہوں نے ان کی مخالفت کی افغانستان کے جنوبی شہر کندھار میں وزارت خزانہ کی ملازم اور سابق نیوز اینکر کوگول یمارکر کا تلقہ دیا گیا خبر جنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں صحافیوں سیول سسائیٹی کے عرقین، حکومتی اہدداروں، ججز، حالیہ مہینہ میں اس طرح کی حملوں میں نشانہ بن رہے ہیں سبائی پولس کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے بڑے نیچی ٹی وی چینل تولو نیوز کے سابق اینکر نیمت علاروان کو جمعیرات کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ پولس نے تفتیش شروع کر دی ہے کسی گروپ کی جانب سے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہم سرکاری اہددار اور مغربی طاقتیں طالبان پر الزام آئیت کرتی ہیں اور اس کو بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کے نقشان سے خبردار کرنے کے لیے خوف و رہاست پہ لانے کا حربہ قرار دیتی ہیں یاد رہے کہ روان برس کے آخاز میں گزشتہ برس کے اختتام کی داران افغانستان میں پانچ صحافیوں کو مختلف واقعات میں قتل کر دیا گیا فربری کے حوائل میں شمالی صبح تاخر میں مسئلہ افراد نے نیجی ریڈیو سٹیشن میں گھس کر دو صحافیوں کو قتل کیا رپورٹ میں کہا گیا کہ مسئلہ افراد نیجی ریڈیو سٹیشن ہم صدا میں داخل ہوئے اور بیس سالہ نوجوانوں پر فائرنگ کر دی اس سے قبل افغان سیٹیزن صحافی جعوید نوری کو ان کی کار سے باہر نکال کر قتل کر دیا گیا امریکہ کی جانب سے فوجی انخلاق کے بخائدہ اعلان کی بعد افغانستان میں سرکاری فورسز کے خلاف طالبان کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا سبائی فولس کے ترجمہ نے کہا کہ طالبان نے صرف دو دنوں میں شمالی صبح بغلان میں دوسرے زلہ پر قبضہ کر لیا انتظامیہ کے مطابق بستی صبح خسنی میں طالبان نے رات کو ایک حملے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے چھے اہلکاروں کو حلاق کیا افغان حکومت نے کہا کہ طالبان نے گزرستہ 24 گھنٹوں کے داران 26 صبح میں حملے کر کے 50 سے زیادہ فوجیوں کو حلاق کر دیا جبکہ فورسز نے جوابی کا روائی میں درجنوں طالبان جگجووں کو حلاق کر دیا دوستو امریکی فوج کے انخلاق کے بعد افغانستان میں طالبان کے حوالے سے آپ نے دیکھا لیکن آپ کو بتاتے جائیں کہ جب پاکستان نے امریکی فوج کا ساتھ دیا تھا تو انہیں پاکستان میں فوجی اڈے دیا تھے اور جب پاکستان امریکہ کا ایلائی تھا تو ایسے وقت میں دھائی سو ارب ڈالرز کی ایکوانمی برباد ہو گئے ہزاروں لوگ اپنی جان گوا بیٹھے پولس والے شہید کروائے فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور بطلے میں پاکستان کو کیا ملا یہ بھارت سے بڑھ کر کوئی نہیں جان تھا بطلے میں امریکہ پھر بھی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے بھارت کے ساتھ بھی امریکہ ایسی ہی کوئی چال چلے گا جس کی وجہ سے بھارت یہاں پر سخت پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے افغانستان کی جنوبی حصے میں تالیبان کے بڑے حملے سے بچنے کے لیے امریکہ جنگی تیاروں کے ذریعے افغان فورسز کی مدد کر رہا ہے تاہم اس کے باوجود تالیبان نے شمالی زیلے پر قبضہ کر لیا رپورٹ کے مطابق ایر ملکی خبر جنسی ایف پی نے کہا کہ افغانستان کی جنوبی صبح ہلمن میں گزشتہ ہفتے سے شیردی لڑائی جاری ہے سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو خود با خود مل سکے موسیقی